ہیلو ایوریون آپ کا ایک نئے ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں تو دوستو کیسے ہو آپ لوگ بھئی سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی ٹائگر تھری کا پرموشن دوستو قدر لیول پہ چل رہا ہے یعنی کہ دوستو وہ یہی نہیں باہر بھی بھائی اوور سیز میں بھی اس مووی کو دوستو پسند کیا جارہا ہے اور اس کے جگہ جگہ پہ دوستو ایڈ لگایا جارہا ہے یعنی کہ اس کا ٹیزر ڈریلر دوستو وہ چل رہا ہے جیسے کہ پتھان کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک اسی طریقے سے ٹائگر تھری کا بھی دوستو پرموشن مل رہا ہے اب دوستو کہا جائے کہ ٹائگر تھری میں اب آج کا دن ہٹا کہ صرف اور صرف بھائی بارہ دن رہ جائیں گے یعنی کہ آج ہے اکتیس تاریک اور اکتیس تاریک اگر میں پورا یہ ہٹا دوں تو ایک سے لے کے بارہ یعنی کہ بارہ دن شیش رہ جائیں گے اس کی دوستو ریلیز ڈیٹ میں اور بارہ تاریک کا تو ریلیز ہو ہی رہی ہے تو یعنی کہ ایک سے لے کے گیارہ یعنی کہ صرف اور صرف گیارہ دن بیچ میں ہیں ریلیز ڈیٹ کے یہ کہا جائے تو لیکن دوستو ابھی تک اس کی ایڈوانس بکیں میں کوئی بھی ایسا نمبر نکل کے نہیں آ رہا ہے جو کہ ہم دیکھ سکے اور ہمیں پتہ لگ سکے کہ بھائی اوورسی سے کنفرم کرفرم اور پوری پوری جو اس کی ہو رہی ہے بکیں وہ اتنی ہو رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چاہید یہ پانچ تاریک کے بعد میں ہی اوورسیز کے بھی نمبر دوستو نکل کے آنے والے ہیں کیونکہ پانچ تاریک کو انڈیا میں اس کی ایڈوانس بکیں سٹارٹ ہے اور تو اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ بھائی وائی ایر ایف یہاں پہ کچھ نہ کچھ کھیل کھیل رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ وائی ایر ایف کی نے شاید کچھ نہ کچھ یہاں پہ کہا کرا ہے جس کی وجہ سے نمبرز نکل کے نہیں آ رہے ہیں تو پنک ویلہ کی طرف سے ٹائگر تری کا اوورسیز سے کچھ کلیکشن کا ڈاٹا آیا ضرور تھا لیکن وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی میکرز کے کہنے پہ انہوں نے کیا تھا تو مجھے بلکل سیدھا سیدھا دوستو اب یہی لگ رہا ہے کہ میکرز نہیں چاہتے کہ ابھی ٹائگر تری کا کچھ بھی ریویل ہو اور یہ پانچ تاریخ کے بعد نہیں دوستو آئے گا جو بھی آئے گا یعنی کہ جو بھی نمبرز ہوں گے کلیکشن کے وہ ہمیں پانچ تاریخ کے بعد ہی دکھنے والے ہیں کیونکہ YRF اتنی زیادہ مووی کو لے گے کانشیس ہے اور اتنی زیادہ سیریس ہے دیکھو عام پبلک کو تو نہیں پتا کہ مووی کے اندر ایکچولی میں کیا ہے YRF کو بھی پتا ہے مریش شرما نے دوستو ابھی کچھ دلوں پہلے صاف بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف ایک پرسنٹ ہی اس مووی کے بارے پتا ہے 99% ابھی بھی ہم لوگوں نے چھپا رکھا ہے تو یہاں سے جو بات نکل کے آئی ہے دوستو یہاں سے پتا لگتا ہے کہ مووی کتنا دم رکھتی ہے اور کیا کیا یہ لوگ اب Tiger 3 میں کرنے والے ہیں بہت سارے سرپرائز ملیں گے بہت سارے سرپرائز ہوں گے اور بہت سارے سرپرائز جڑے ہوئے ہوں گے پتھان وار ٹو سے بھائی مزہ ٹرپل چربل آنے والا ہے یعنی کہ دوستو اس بار Tiger 3 کوئی چھوٹی موٹی فلم نہیں ہونے والی ہے یعنی کہ اگر میں ایک تھا Tiger اور Tiger زندہ ہے کی بات کروں تو یہ مووی ان دونوں ہی فلموں سے دوستو کافی بڑی ہونے والی ہے اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ یہ مووی بھائی ایک میکرز کے نظریے سے دیکھا جائے تو پتھان سے بھی بڑی ہونے والی ہے یعنی کہ میں پبلک کی نظر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پتھان کو پبلک کی نظر میں پتھان Tiger 3 سے نیچے یا اوپر رہے گی میں سری فرسری میکرز کی نظر میں کہہ رہا ہوں کہ میکرز نے جو زیادہ محنت کی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ Tiger 3 میں زیادہ کیے جب یہ مووی دوستو پتھان کے بعد میں جب Tiger 3 کا اناؤسمنٹ ہو رہا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم سے جو پتھان میں غلطیاں ہوئی یعنی کہ VFX کو لے کے یا کسی بھی چیز کو لے کے تو اب ہم ان چیزوں میں Tiger 3 کو involve نہیں کریں گے اور ہم پورے طریقے سے Tiger 3 میں محنت کریں گے اور ہم Tiger 3 کو اچھے سے اچھا بنائیں گے اور اس کے action پہ بھی ہم لوگ اچھے سے اچھا کام کریں گے تو یہاں سے دوستو دیکھنے سے بنتا ہے کہ پوری planning کے ساتھ میں Tiger 3 بنی ہے پوری شدت کے ساتھ یہ لوگ آرام سے بیٹھیں اس کے بعد میں بھائی یہ جو ہے انہوں نے کام شروع کر آیا تو فیلال دیکھتے ہیں دیکھو آگے کیا اپ ڈیٹس آتی ہے فیلال تو ابھی ہے اب آج سے میں Tiger 3 پہ دوستو بات کرنے والا ہوں چھوٹی سے چھوٹی نیوز میں آپ کو Tiger 3 کی دینے والا ہوں تو فیلال دوستو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلے کسی ویڈیو میں این 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 تھینکس ور واشنگ